بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلا آلیہ وآصحابہ اجمعین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس مختصر سے پیغام میں نہائیت اہم عمر کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے لحاظ سے ہماری گفتگو سے سیاک و سباک سے ہٹا کر جو جملے پیش کیے گئے اور اس کے بعد ایک بحث کا دروازہ کھلا جو مسلسل ابھی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقائق پیش کر رہے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سیر العزیز آپ کی کتاب تصفیہ کا وہ حصہ جو حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صداقت اور پورے دین کے تحفظ کے لیے قبلہ پیر صاحب نے رقم کیا اور اس میں مخالفین کا جو باغِ فدق کے لحاظ سے اعتراض تھا اسے لکھ کر اس کا جو جواب دیا اور ہم نے اس کو ذکر کر کے لفظِ یعنی سے اس کی جو وضاحت کی یہ مجموعی اس کا جو پیغام ہے وہ چودہ صدیوں کے آئمہ اہلِ سنت کے ان اصولوں پر مبنی ہے جو کہ قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہے آج چونکہ بدقسمتی سے کئی طرح کا رفظ اہلِ سنت و جماعت پر حملہ آور ہو چکا ہے اور آلِ سنت و جماعت کے بہت سے طبقے ماذا اللہ ایک نظریاتی پسپائی کا شکار ہے کچھ لوگ تو ویسے ہی جنہیں میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر ساریاں بٹھا کے گامشہ اتارتے ہیں وہ تو باقاعدہ ارادی طور پر یہ دھندہ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ مزید آگے یعنی عوام میں صادقی کے لحاظ سے ان کا شکار ہو رہے ہیں سب سے زیادہ اس دھندے میں جس شخص نے بندے خراب کیے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے اور چونکہ ہم نے یہ عظم کیا ہے کہ اس نے جو جو بھی بدعقیدگی پھیلائی ہے خواہ وہ اسلام کے اندرونی محاج پر ہو یا اسلام کے بیرونی محاج پر یعنی ایک وقت تو وہ تھا کہ جب اس کا یہ نعرہ تھا کہ سارے فرقے اسلام کے ترقی کریں گے تو پھر اسلام ترقی کرے گا اور اس کی تشمیہ وہ جسم کے آزا کے لحاظ سے بیان کرتا تھا کہ جیسے ایک جسم کے سارے آزا بڑھیں تو جسم بڑھتا ہے ایسے ہی اسلام کے سارے فرقے بڑھیں تو پھر اسلام کی ترقی ہوگی ورنہ ترقی نہیں ہوگی اور یہ کتنا غلط اس کا نظریہ تھا اور ہے پھر اس سے اس نے ترقی کی تو جو اس نے میلہ مویشیاں سجایا اور کفر و شرک وہاں پہ بازار گرم کیا اور وحدتِ عدیان کے نام پر اس نے جو ویسٹ کا ایجنڈا کئی سال بعد کھل کے آنا تھا اس نے اس کے لیے پہلے رستہ بنایا واضح کفریات بکے رام رہیم کو ایک قرار دیا موسیقی براہما 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 لگا رام 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 حلی حلی جیزس 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 فاردر گاڈ آمین مگر افسوس ہمارے یہ پیرانے طریقت یہ سادات کرام یہ مفتیانے کرام یہ علماء دین اس وقت بھی اللہ ما شاء اللہ نہ جانے کن مسئلتوں کا شکار تھے چلو فتوہ نہیں دے سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے لا تعلقی تو کاری سکتے تھے کہ جو آسان سا کام انہوں نے سمجھا ہے مگر نہ جانے اپنے کن کن مریدوں کے کن کن جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ شخص جو اعلانیاں امت مسلمہ کے اندر کفر و شرک کا دھندہ کر رہا تھا اور ہمیں اس کے تانے مل رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اس عمت میں شرک نہیں آ سکتا تو یہ کیا کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ تم اس کا حوالے ہمیں کیوں دیتے ہو یہ جو ہم نے سیمینار کیا تھا اپنا ریلوے سٹیڈیم کے اندر عقیدہ تو ہی سیمینار اس میں باقاعدہ اس کا کلپ چلا کر پھر ہم نے جواب طور پر کہا تھا کہ اسے ہماری طرح منصوب نہ کرو جب قرآنی آیات کی خلاورزی واضح ہوتی رہی ان لوگوں کی زبانیں گنگ رہی انہیں یہ یاد نہ آیا کہ مسندہ ارشاد کا فرض کیا ہے آج کے فتوہ بازوں کے کلم خوشکی نہیں ہوئے ٹوٹ گئے اور یہ اس شخص کے ساتھ اپنے جامعات میں اپنے آستانوں پر اظہارِ یکجیتی کرتے رہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ کس قدر اسلام کے لئے خطرہ بن چکا ہے اور کس قدر یہ غیروں کی گود میں بیٹھ کر اسلام پہ حملہ کر رہا بہرحال آج کے موضوع میں وہ پھر سمجھتا ہے کہ میرے لئے سنہری موقع ہے کہ میں نہ دھوکے پھر اپنی پارسائی کے زیر سایہ کوئی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور حضر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر کے میں اپنے داغ مٹاؤں جو دامن پہ دھبا ہے ملت کے غازی کو قاتل قرار دینے کا وہ کسی طرح میں دھو سکوں جو میں نے انحراف کیا ہے اہلِ سنت کے نظریات سے وہ لوگوں کے ذہن سے مٹ جائے جو اپنی تصنیفات میں قرآن و سنت سے میں نے مخالفت کی ہے اس نے کہا کہ یہ سنہری موقع ہے کہ میں محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی آڑ میں بابر کرالوں اہلِ سنت کو کہ میں تمہارے ہوں اور میرے نظریات سہی ہیں مگر اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو اہلِ حق کی جو ڈیوٹی ہے انشاءاللہ ہم اہلِ سنت کے گلشن کی جڑی بوٹیوں پر سپری ضرور کریں گے کیونکہ ان جڑی بوٹیوں سے اصل جو فصل ہے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے تو اس بنیاد پر وہ الفاظ جو سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے امکانِ خطا کے الفاظ کی تشریح میں بولے گئے اور اس پر یہ کہا گیا کہ یہ تو چوندر صدیوں میں کسی نے کہا ہی نہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس پر ابھی میں نے اکابر کہ جو عربی دلائل ہیں عربی لیٹریچر میں وہ ابھی میں نے پیش کرنا شروع نہیں کیے صرف میں تھوڑی تھوڑی جھلک پیش کر رہا ہوں اس وقت خود ڈاکٹر تاہر القادری کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ٹھنڈے دیس میں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے یہ اس کی کتاب ہی میرے ہاتھ میں ہے یہاں میں نے نہیں چھاپی اور اس کے اندر یہ جو جلد نمبر ششم ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جو چھ سو تین صفحہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ بعض سٹوڈنٹس نے لکھا تھا اور میں نے نظر سانی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا تھا ایسا تو یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا باغ فدق کے مسئلے پر صفحہ نمبر چھ سو دو میں لما مارضت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ اطاہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بیمار ہو گئیں تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اعادت کے لئے تشریف لے گئے یہ سننے قبرہ کی جو حدیث حبو نے ذکر کی اس کے آخر میں یہ حتہ رضیت یہاں تک کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں اس حدیث کو درج کرنے کے بعد جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں لکھا ہے کہ درج بالا حدیث سے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی ایادت کے لئے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فامی فوری طور پر دور ہو گئی تو یہاں پر یہ کسی رفضی کا رد نہیں کر رہے یعنی اس کا جواب دیں جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے رد کے اندر وہ الفاظ لکھے لیکن ایک مسئلے کی وضاحت ضرور پیش نظر ہے اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت خطا کی نہیں کی گئی خطا سے بڑے لفظ کی کی گئی ہے آج وہ حضرت صاحب بڑے حاجی سناولہ بن کے امکان خطا کی بھی نفی کر رہے ہیں اور تقریباً عقیدہ معصومیت تک پہنچ گئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ جو انہوں نے ایک نئی چیز گھڑی ہے حدیث کے لفظوں میں خیانت کر کے اس کا مستقل ہم رد کریں گے انشاءاللہ لیکن یہاں میرے وہ الفاظ جو کہ یعنی کے ساتھ تشریح تھی سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کی میں نے وہاں پر جو لفظ بولے تھے وہ لفظ ایسے ہیں کہ نبیوں کی شان کے لحاظ سے بھی بولے گئے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی خطہ اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے بالاتفاق مخصوص شرائط کے ساتھ آل سنت و جماعت کے نزدیک اور پھر وہ خطہ اجتہادی بھی وہ تھی کہ جو زائل ہو گئی اور سریع الزوال جو اس کی قسم ہے کہ جب حدیث سنی تو وہ اجتہادی خطہ جو تھی اس کے لحاظ سے کیا کیا کہ سر تسلیم خم کر لیا اب یہاں یہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی انہا کے خاتے میں غلط فامی ڈال رہا ہے کہ ان کو غلط فامی ہوئی تو ناظرین توجہ کیجئے ایک ہے خطہ فی الاجتحاد اور دوسری خطہ فی الفام کو اردو میں اس نے چونکہ خطہ کا غلطی سے ترجمہ کیا تو پھر غلط فامی کہا جاتا ہے خطہ فی الفام خطہ فی الاجتحاد کا تو شریعت میں درجہ ہے خطہ فی الاجتحاد عیب نہیں خطہ فی الاجتحاد نقص نہیں اور خطہ فی الاجتحاد تو مجتحد کے شایہ نشان ہے اور دوسری طرف غلط فامی تو فام کیا ایک معاذ اللہ قصور ہے سیدہ کے لحاظ سے نہیں عام لوگوں میں جب اس وقت کہا جائے کہ ایک طالب علم سبق سنانے گیا استاذ نے اور پوچھا اس نے جواب اور شروع کر دیا تو جب استاذ نے جنجوڑا تو کہتا مجھ زائد پیسے مانگنے لگا تو اس نے کہا نہیں تم نے تو اتنے مانگنے تھی یہ کیا کر کہتا مجھے غلط فامی ہوئی ہے شرمندگی عیب نقص اور یہ مجتحد کی طرف سے نہیں یہ ہر ادنا سے ادنا بندہ اس کے شایان شان بھی ہے غلط فامی اور ادھر خطائع اجتحادی جو کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے بھی شرائط کے ساتھ اس کا صدور شریعت میں مانا گیا اس پر تو ان لوگوں نے گستاخی کے لفظ بولنا شروع کیے تو اب مجھے جواب دیا جائے اگرچہ یہ کہا ہے معمولی سی غلط فامی مگر غلط فامی تو ہے نا اگرچہ وہ پھر معمولی سی ہو یہ خطاف الاجتحاد نہیں یہ خطاف الفام ہے خطاف الاجتحاد پر ایک نیکی ملتی ہے خطاف الفام پر نیکی نہیں ملتی خطاف الاجتحاد جو ہے وہ عیب نہیں خطاف الفہب عیب ہے کیونکہ خطاف الاجتحاد کے بارے میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجتحید نے اجتحاد میں جب خطا کی تو اس کے لئے عجر ہے تو یا تو یہ تحر القادری اور اس کی پوری کمپنی کوئی ذخیرہ حدیث سے یہ حدیث بھی دکھا دے کہ جب کسی نے کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کی یعنی غلط فامی کسی کو ہوئی تو اس کو عجر ملے گا پورے ذخیرہ حدیث سے ایسی حدیث لے آئیں تو پھر ہمیں یہ تانے دے رہے تھے کہ گلشن سے ایک کلی کیوں مرجائی ہے اور ادھر پورے گلشن پہ حملہ اور جبکہ ہمارے دلائل ہیں کہ یہاں تو کلی پہ بھی حملہ نہیں ہوا چونکہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں اور اس حدیث کے تحت چودہ صدیوں کے آئمہ کی آرہ ہیں ان کے فتوے ہیں میں پیش کروں گا انشاءاللہ اور یہ جو کچھ اس حق سے نے لکھ دیا ہے غلط فامی اور دو بار لکھا ہے اور پھر آگے غلط فامی مطلق تو یہ کس موں سے مجھ پہ اتراز کر رہے ہیں اور یہ سارا ٹولا جو اس سے امیدیں بانے ہوئے ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پتہ نہیں کوئی پہاڑ کھود کے کوئی دلائل نکال لے گا نہیں چودہ صدیوں کا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے اس پہ میں پہرہ دے رہا ہوں اس مسئلے میں بھی جیسے دیگر موضوعات پہ اس بنیاد پہ آئینہ دکھایا آج ڈاکٹر تحر القادری کو کہ اپنی کتاب دیکھو اور اس کے اندر یہ تم نے سیدہ کے آداب کے خلاف جس کی واضح طور پر جو تانے بانے جو ہیں وہ گستاخانہ اور تنقیز کے مفہوم سے ملتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا اور اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تو معمولی اسی معمولی اسی غلط فامی تو میں کہتا ہوں ہے تو غلط فامی تو میں پوچھتا ہوں اگر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے چکڑا کو غلط فامی ہوئی تو پھر صحیح فام کہا آج سکتا ہے اگر اس کے لحاظ سے آپ اس اپنی چیز کو دیکھیں اس اصول کے مطابق کہ جس پر تم چل رہے ہو دوسرے مسائل میں تو پھر اس بنیاد پر جو سیدہ کی طرف غلط فامی کی نسبت ہوئی تو وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوئی صرف اب میں اس لفظ کے لحاظ سے اس وقت یہ پیش کر رہا ہوں باقی جو یہ گزشتہ دنوں اس نے مسئلہ باغ فدق اور خطا کے موضوع پر جو کہا وہ ایک مستقل اس کا بڑا برپور رد ہے اور جو اس نے خیانت کی الفاظ کے مفاہیم کے لحاظ سے انشاءاللہ بہت جلد وہ سامنے لائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين